السلام علیکم بھائی کیا آلہ ٹھیک ہے امید کرتا ہوں سارے بھائی خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو خیریت سے رکھے اور جن کو کوئی پریشانی ہے ان کی پریشانی اللہ پاک دور کرے بھائی ایک اپ ڈیٹ نیوز آئی تھی آج کی سعودی عرب میں جو پاکستانی انڈین جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں دوسری نیشنلٹیوں کے جن کئی کامیں ختم ہونے والے ہیں تو ان کے ٹینشن لینے کی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سعودی عرب نے ابھی ویب سیٹ کے اوپر افیشلی اپ ڈیٹ یہ کی ہے کہ وہ سعودی عرب تین مہینے میں تین مہینے کے لیے تاخیر کرے گا اس کو اپ ڈیٹ کرنے میں اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی لیکن یہ فری نہیں ہے تین مہینے بعد پے کرنا پڑے گا تین مہینے کی ایکسٹنشن دیا انہوں نے کہ تین مہینے تک آپ رہ سکتے ہو لیکن تین مہینے بعد پے کرنا پڑے گا آپ ہی پتہ نہیں ہے تین مہینے بعد کیا ہوتا لیکن اس میں کچھ فری نہیں ہے میں نے ایک دو ویڈیوز میں دیکھا کہ لوگ بول رہے ہیں کہ اس میں فری ہے کچھ فری میرے بھائی کچھ بھی نہیں ہے صرف اتنا انہوں نے بولا ہے کہ تین مہینے کی تاخیر ہے اس کی ریزن انہوں نے یہ بھی بتائی ہے کہ اس لیے تاخیر ہے کہ بھائی لوگ کٹھے ہوں گے تو وائرس پھیلے گا آپ کو پتہ یہ سوڈیر میں کتنا زیادہ وائرس پھیل رہا ہے بتا نہیں رہے ہیں نیوز میں تو اس لیے میں نے ٹرانسلیشن کر کے رکھی ہے میرے بھائی آپ کے لیے یہ ٹرانسلیشن آپ پڑھ سکتے ہیں ٹرانسلیشن میں سب لکھا ہوا ہے کہ کیا انہوں نے بتایا ہے کیا نہیں بتایا ہے لیکن یہ فری نہیں ہے دینا پڑے گا تین مہینے بعد بس دینا پڑے گا لیکن دینا ضرور ہے یا آپ ساری ٹرانسلیشن اردو پڑھ سکتے ہیں جو میرے بھائی اردو نہیں پڑھ سکتے جو انڈیا سے ہیں تو ان کو میں اس لیے بتا رہا ہوں بول کے ان کو سمجھ آج Laser اردو میے ویڈیو بنا رہا ہوں تو جو ان کو سمجھ آجے اردو والا کو جو انڈیا سے ہیں پنجابی نہیںیں ان کو آتی ہے تو اس لیے میں بتا رہا ہوں میرے بھائی کے اس میں انہوں نے صرف اتنا بتایا ہے کہ بھائی تین مہینے کے لیے آپ کو extension دی جارہی ہے کہ آپ لوگ 3 مہینے کے بعد update کر سکتے ہو یہ بالکل نہیں بولا کہ free ہے میں نے 2-3-4 ویڈیو دیکھی جس کی وجہ سے میں بعد میں مجبور ہوں ویڈیو بنانے پر کہ میں کسی کی مدد کر سکوں تو میرے بھائی tension لینے والی بات نہیں ہے صرف اتنا ہے کہ 3 مہینے کے لیے انہوں نے extension دیا ہے بس simple that's it یہ بات ہے انہوں نے صرف اتنا بولا ہے کہ 3 مہینے extension ہے اور reason یہی بتائی ہے کہ کرونا کی وجہ سے ہم نے یہ کیا ہے سارا کچھ لکھا ہوا ہے ریاض میں ان کا main جو آپ کو پتا ہے ان کا head ہے capital ہے ان کا جہاں پہ ان کا سارا government کا کام ہوتا ہے ریاض سے سعودی عرب کے passport کے اداروں نے یہ بولا ہے ٹھیک ہے جو ہمارے passport یا ہمارے کامیں update کرتے ہیں انہوں نے بولا ہے 18 مارچ سے تاخیر کرے گا ٹھیک ہے اور 3 مہینے کی تاخیر ہوگی 16 جون 2020 تک 3 مہینے کے بعد ادا کی جانی چاہیے جانی چاہیے اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ ادا کرنی ہی کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ ضروری ہے ادا ہونی ہونی ہے میں نے دو چار ویڈیو میں پڑھا ہے کہ لوگ بول رہے ہیں جی اس کو نہ بھی پے کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نہیں پے کرنی پڑے گی میرے بھائی ٹھیک ہے آپ اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھنا مجھے جیسے ہی کوئی اور update ملتی ہے میں ضرور بتاؤں گا اور میرے بھائی جتنا ہو سکے گھر رہے سیف رہیں ٹھیک ہے میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ضرور اپریشیٹ کیجئے گا میرے بھائی اپنی دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ